اگر وزیر عظم صاحب نے کہا ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ دو اور اسطیفے لو اور 31 دسمبر بھی گزر گیا 31 جنوری بھی گزر گیا کہاں ہیں اسطیفے آپ لوگوں کے تو یہ صرف ہاتھی کے دکھانے والے دانت تھے یا کچھ اور ہے معاملہ دیکھیں میرے خیال میں نومبر سے جو ہے وہ نومبر دسمبر سے جب یہ پی ٹی ایم بنی تھی ایک دو مرتبہ اس سے پہلے آپ کی پروگرام میں بھی اور دوسرے پروگرام میں بھی میں اصل میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ پی ٹی ایم کا جو ایک الائنس تھا نا یہ انیچرل قسم کا تھا اس میں مختلف نظریاتی نظریاتی سوچ رکھنے والی پارٹیز ایک جگہ پہ جواں ہوئی تھی اور وہ چل نہیں سکتا تھا ان کا اتحاد کیونکہ ان کے آپس میں مفادات اور ہیں ہر ایک کی پارٹیز کچھ اور ہیں ہر ایک کا علاقے کچھ مختلف ہیں جیسے پی بس پارٹی سندھ میں کچھ پارٹیز ہیں سندھ میں گورنمنٹ ہیں ان کی تو وہ اپنی گورنمنٹ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا اب اگر دوسری طرف دیکھیں آپ مولانا فضل ریمان صاحب ہو گئے یا پی ایم ایل این کی کوزیشن دیکھیں تو دیئر نوٹ ان گورنمنٹ تو وہ تو آل آوٹ جانے کی کوشش کر سکتے ہیں خاص طور پر مولانا فضل ریمان ان کا تو کچھ سٹیک پہ نہیں لگا ہوا ایسر اپوزیشن کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 31 جنوری حکومت کو اس کو گزرے وے بھی تین دن ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی ایس ایچ کوئی بڑا فیصلہ یا بات کی جاری تھی بہت بڑے فیصلے ہوں گے ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا ان فیکٹ استیفے تو نہیں انہوں نے دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود استیفے کی آفر کر دی ہے لیکن اس کے لئے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی ایک کڑی شرط ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ملکہ اتنا پیسہ روٹا وہ اتنی آسانی سے واپس کریں گے دیکھیں یہ خان صاحب جو نا ایک بیسی کری میرے حساب سے تھوڑا چی لوز بال پھینکی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے استیفے کو مطلب جس طرح استیفہ دینا ناممکن ہے اس طرح پیسہ دینا بھی ناممکن ہے اسی طرح میرے حساب سے تو صحیح نہیں ہے اس کو تو مطلب اُلٹا یعنی اموں سے صیفہ لینا ہے یعنی نادر ورڈز آپ نے میری حکومت ختم کرنی ہے تو پیسہ دو تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ انہوں نے صیفہ دینا ہے نہ انہوں نے صیفہ دینا ہے نہ انہوں نے ان سے پیسے نکل لینا ہے یہ واقعی ایک مشکل کام ہی نظر آ رہا ہے حکومت دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک انہوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اگر اپنی سٹرونگ کیسز ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسہ واپس آ چکا ہوتا اور معاملات تھوڑے سے دب چکے ہوتے ہیں